اس وقت پاکستان سے باہر جا رہا ہے تین ارب ڈالر کی ساڑھے تین ارب ڈالر کی جو سرمایہ کاری ہے ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کو فورن ڈیریک انویسمنٹ کی ضرورت ہے یہ پاکستان سے باہر جا رہی ہے پی ٹی سی ایل جس طرح سے اس کو خرید رہا ہے مزید قرضے لے کر اس پوری صورتیال جو بے چینی ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ ویسٹن میڈیا بتا رہا ہے کہ جی وہاں کلیمٹ ڈاؤن ہے وہاں یہ نہیں ہے وہاں وہ نہیں ہے مگر انہوں نے تو کھلی چھٹی دی بھی ہے جزوی طور پر موبائل سروس محتل کے جائے گی اس حوالے سے محکمہ داخلہ پنجاب نے پولیس کی درخواست پر رفاقی حکومت کو مراسلہ لکھ دیا بجلی سارفین پر سینٹالیس سرب روپے کا مزید اضافی بوچ ڈالنے کی تیاریاں کر لی گئیں کیپسٹی چارجز اور نقصانات کی مت میں نرخ بڑھانے کے لیے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے درخواست نیپرہ میں دائر کر آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے باعثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کر رہی ہے پر آپ کی کیا رائے ہے پاکستان کی ایکانومی کو کتنا اس سے نقصان ہو سکتا ہے دیکھیں یہ اس کو میرے خیال میں اس کو تھوڑے بڑے پہرائے میں دیکھنا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیلنور جا رہا ہے اس پہلے تو ہمیں یہ اندازوں جی کی وہ کیوں جا رہا ہے اور اس لسٹ میں خالی ٹیلنور نہیں ہے اس میں پہلے دنیا کے جو بڑے فارمسوٹکل جائنٹس ہیں میں سے فائزر ایک ہے وہ کیا انرجی میں شیل سے بڑا مطلب شیل پاکستان سے گیا ٹوٹل گیا اوبر آپ کے سامنے ہے اوبر گیا لوٹے گیا اور بہت ایک لمبی لسٹ ہے آپ کو یہ اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ کیوں جا رہے ہیں اب یہ ان کے بجائے اگر ایت سلات آئے گا یا کوئی اور آئے گا ٹیلنور میں تو جو ایک کنزیور کے پوائنٹ او بیو سے جو انفرسکچر چاہیے وہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ میں کیا کہوں مطلب بات تو سچ ہے کہ مگر سے بہت ہے رسوائی کی کہ یہ جو فائر وال کے چکر میں آپ دیکھیں کہ جو ہماری یہ جو انڈسٹری ہے جو آئی ٹی انڈسٹری اس کو کس قدر ڈیمیج ہو رہا ہے تو یہ یہ جو انویسمنٹ ہے یہ یہ سارا فنکشن ہے ایمیج کا اور آپ کسی کو آج کی دنیا میں بنانی سکتے ہیں جب میں وزیر تھا سرمایہ کاری کا تو میں جس سے بھی ملتا تھا جہاں بھی بات کرتا تھا میرے ایمان کا حصہ ہے کہ انویسمنٹ میں لوکل اور فارن انویسمنٹ کی تفریق ایگزسٹنگ اور پوٹینشل انویسٹر کی تفریق یہ بالکل کم علمی ہے انویسٹر انویسٹر ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے لیے ہمارے ملک پہ دیکھیں کسٹ آف بزنس آہ جو ہے وہ آہ بعد میں ایشو آتا ہے اس سے پہلے جو ایز آف بزنس کی بات ہے یعنی کہ کتنا کنڈیوسف ہے انویارمنٹ بزنس کے لیے اس پہ میرا خیالہ کچھ کہنے کی ضرورت مجھے نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں ویسے تو ہم لوگس کسٹ پڈیوسر ہیں انویس ویڈیوز ہیں ٹھیک ہے ہماری انڈی پرائس زیادہ ہے بہت مجھے اور مندی شرک ہے جو تیک ہم آہے ہیں اینڈی پیندنٹ آن 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 میں اینڈی ہے کہ اس کے لیے میں ایسی بڑے مسائل ہیں ان میں دیکھنا ہوگا ہے اس کے لیے جب آہر کی دنیا آپ کو یہ آپ کو اپنے آپ کو فرید دینے کا فائدہ ہوگا ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہم منافقت میں دنیا میں سب سے آگئے ہیں ہم لوگ جو ہے وہ کوئی بھی بات ہم مطلب قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ساتھی اور یہ جو منافقت ہے وہ دنیا اس کو دیکھ لیتی ہے اور بڑی آسانی سے دیکھتی ہے یہ آج کل کا زمانہ آپ کے سامنے ہے کہ کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے کسی سے تو ایک محلے میں ایک گلی کے کنارے ایک کونے پہ اگر ایک بیڈلنگ میں ایک دکان ہے نیچے اور وہ اس دکان میں اس بیڈلنگ میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ دکان والا کہہ رہا ہے آئی جی میرے سے چیزیں خریدیں تو وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں تو میں نظر نہیں آ رہی کہ تمہاری دکان میں آگ لگی ہوئی ہے تمہاری بیڈلنگ میں آگ لگی ہوئی ہے تو وہ اس لیے یہ ہمیں بھی یہ چیز ہمیں اس کو بڑے اس میں پرائے میں دیکھنا پڑے گا کہ جب تک ہم اپنے آپ سے سچ نہیں بولیں گے اور یہ میں آپ کو بتا دوں ایک اور بہت بڑا ایک مس نومر ہے بہت ہی ہمیں بفکوف بنانے کی کوشش کی جاتی رہی کہ جی یہ کچھ چیزوں پہ بلکل ڈیسنٹ نہیں ہونا چاہیے اور چارٹر ہونا چاہیے چارٹر آف ایکانومی ہونا چاہیے ارے بھائی ایکانومی ہے معیشت ہے کیا چیز معیشت معاشرے میں لوگوں کی آپس کی جو معاشی ڈیلنگز ہیں ان کی فائنانشل ٹرانسلیشن ہے اگر آپ کی جو آپس کی ڈیلنگز ہیں وہی ڈسوانستی پہ بیس ہیں تو فائنانشل ٹرانسلیشن کیسے ٹھیک ہوگی آٹھ نو پرسنٹ پہ جب ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہوگا ملک کیا چلے گا دکان وہ دکان چلے نہیں سکتی جو جس میں مطلب آٹھ نو پرسنٹ ٹیکس ٹو جی ڈی پی آتی ہو ہم اپنی جی ڈی پی تک تو ہم صحیح ریکارڈ کرنی سکتے ہیں ٹھیک ہے راکومنٹیشن کو ہم نفرت سے دیکھتے ہیں تو ہماری یہ فنڈیمنٹل مسئلہ ہیں جب تک ہم ان کو ہر نہیں کریں گے میرا یہ ایمان ہے بلکہ اب تو ہمیں اپنی جو تھوڑی بات اگر کوئی عزت رہ گئے اس کو بچانے کے لیے ہمیں یہ کہنا بھی نہیں چاہیے ہمیں ایف ڈی آئی ڈوننے سے پہلے جو اپنے اگزسٹنگ انویسٹرز ہیں آپ دیکھ لیں انگلوٹ کے باہر جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے ایف ڈی آئی کسی بھی ملک کے لیے اور اس کی اکانومی کے لیے ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اس وقت پاکستان سیاسی ادم استعقام اور غیر یقینی کی صورتحال میں گھرا ہوا ہے اور غیر ملکی انویسٹرز سرمایہ کاری کرنے سے قبل سیاسی اور معاشی استعقام کو بہت ہی بے ہیں گزشتہ دو سال غیر ملکی سرمایہ کاری کے لحاظ سے پاکستان پر بڑے بھاری گزرے ہیں اس دورہ نو بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز نے پاکستان میں اپنے احساسے منجمت کر دیے اور کاروبار سمیٹ کر ملک سے چلی گئیں امریکہ کی دو سال کمپنی فائزر نے مائی دوہزار چوبیس میں پاکستان نے اپنا منوفیکچرنگ آپریشن لکی گروپ کو فروغ کیا معاشی اعتبار سے فائزر کی پاکستان میں ایک طویل اور شاندار کار کر دی گی تھی امریکہ کی ایک اور دو سال کمپنی ایلی نے نومبر دوہزار بائیس میں پاکستان نے اپنا منوفیکچرنگ آپریشن بند کر دیا تھا جبکہ فرانس کی ایک اور دوہزار کمپنی سینوفی نے اپریل دوہزار تیس میں سینوفی ایونٹس پاکستان لیمٹیڈ میں اپنے باون اشاریہ آٹھ فیصد شیئرز پیکجز لیمٹیڈ کی سربراہی میں سرمایہ کار کنسورشیم کو فروغ کیے تھے امریکہ کے ویاترس نے اپریل دوہزار تیس میں کچھ فارماسوٹیکل برینڈز کا پورٹ پولیو پاکستان میں شیل کی برینڈنگ آئل کے کاروبار میں سب سے زیادہ تھی جس کی ملک کے کونے کونے میں سب سے زیادہ مانگ تھی ایک اور آئل کمپنی ٹوٹل انرجیز آف فرانس نے آئل مارکٹنگ کمپنی ٹوٹل پارکو پاکستان لیمٹیڈ میں اپنے پچاس فیصد شیئرز عالمی اجناس کے تاجر گروپ کو فروغ کرنے کا فیصلہ کیا امریکہ کی رائیڈ ہیلنگ سروس فرام کرنے والی کمپنی اوبر نے پاکستان میں اپنا آپریشن بند کر دیا جس میں اس کے ماتہد ادار کریم کا فوڈ ڈیلیوری بزنس بھی شامل ہے اور جو انہوں نے جو بڑی سوفیسٹیکیٹڈ طریقے کے ساتھ جو باہر کی آوازیں ہیں ان کو بند کیا ہوئے جو چائنیز آوازیں ہیں وہ تو آواز ہی نہیں ہیں وہ تو کاروبار کی آوازیں ہیں انہوں نے کاروبار کے لیے سب کھلا چھوڑا ہے وہاں انہوں نے اور ان کو فکر بھی نہیں ہے کہ چائنیز کی طرف سے کوئی اٹیک آئے گی تو ان کے لیے تو بہت ایک سوفیسٹیکیٹڈ سسٹم کی ضرورت نہیں تھی انہوں نے موٹی موٹی چیزیں بلوک کرنی تھی کہ جو باہر سے آ رہی ہیں اس کو بلوک کرنا مگر کاروبار کے لیے مطلب ہے مہائی سپیڈ انٹرنیٹ ہر قسم کی آئی ٹی فسلیٹی ان کے اکانومی اس پہ چل رہی ہے اب یہ ہے کہ یہاں وہ نہیں ہیں یہاں جو اپوزیشن آ رہی ہے وہ آپ کے اپنے لوگوں سے آ رہی ہے اور باہر سے آ رہی ہے اور اندر سے آ رہی ہے اور بہت بڑے پیمانے پر اٹیک آ رہی ہے تو اس لیے ان کے پاس وہ چائنیز موڈل یہاں چلنا نہیں تھا تو انہوں نے وہ سوچے بغیر چائنیز موڈل لے لیا کہ جی ہم بھی بلوک کر دیتے ہیں اب اس بلوک کرنے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ کاروبار جو ہے اس کے اوپر اثر پڑ رہا ہے ٹھیک ہے تم اور میں جو ہیں پہلے نے یہ ہوا نا کہ ٹویٹر کو بند کریں ٹویٹر بند کر دیا کسی کو نہیں بتایا کیوں کیا کیوں نہیں کیا یہاں تا قدالتیں پوچھتی رہ گئی کہ جی بتائیں تو صحیح ٹویٹر کو کیوں بند کیا کیا بھی ہے کی نہیں مانتے ہی نہیں تھے نہیں مانتے اور خود پرائی میسٹر صاحب اور باقی لوگ وی پی این کر کے استعمال کر کے وہ ٹویٹر استعمال کر رہے تھے پھر یہ خبر آئی کہ اچھا آپ لوگ وی پی این پہ کر رہے ہیں وی پی این کی اوپر بھی اب ٹریک ڈاؤن آ رہے ہیں کہ جی جی اب سوچے سمجھے وی پی این تین چاہ رکھیں گے باقی سب جو ہیں وہ چھوٹی کر آ دیں گے ٹھیک تاکہ وہ بھی کنٹرول میں آ رہے ہیں اچھا تیسری چیز اب اب یوٹیوب اور باقی جو ہمارے ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کی جو ہمیں فسیلیٹیز ہیں ہمارے پاس وہ ان کو اثر ہونا شروع ہو گیا بکہ یہ یہ سارے کا سارا انٹرنیٹ ایفیکٹ ہو گیا دنیا فائی جی کی طرف جا رہی ہے ہاں اپنے فائی جی بھی بیشنے جا رہے ہیں ابھی اناؤنس ہو گیا کہ فائی جی کے بھی بیچیں گے اُدھر چار جی کے اب ثری جی نہیں آ رہا تو اب چار جی تو آپ نے بند کر دیا تو فائی جی آپ بیشنے جا رہے ہیں اور اُدھر سے ثری جی آنی رہا ڈیٹا نہیں آ رہا اور آپ نے ابھی بتایا کہ تین سو ملین سے زائد ہماری آئی ٹی کی آن لائن ٹرانزیکشنز ہیں یہ ایکانومی ہے اور یہ بڑھ رہی ہے